اس دیس میں بارہ لاکھ سے دھیک سادو سنت اور پجاری رہتے ہیں لیکن یہ لوگ اماموں کے لئے بیتن کی گھوشنا کرتے ہیں ایک پتس یہ کاروائی کرتے ہیں کیا یہ سیکلر ایجنڈا ہے ڈلی کی سرکار نے کیا پسنی بنگال کی سرکار نے کیا مہاراست کی سرکار نے کیا کیا یہی سیکلر ایجنڈا ہے سامپردائی کا دھار پر یہ لوگ پانڑتے ہیں سمجھ کو اسی پرکار سے اس سے بھی خطرناک استیتی آتنگ بادیوں پر دائر مقدمیں واپس لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ سامپردائی گھنسہ بنی رہے مہدے چرچہ کا وصحہ ہونا چاہیے کہ آخر سامپردائی کون ہے کون ہے سامپردائی مہدے جو ہم لوگوں نے جانا ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اس سامپردائی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا عشت یا میرا دیو یا میرا پیغمبر ہی سروسریشت ہے اس کے ماننے والوں کو تو جیویت رہنے کا دکار ہے سیس کو نہیں مجھے لگتا وہ سامپردائی ہے ہندو جیون درسن کبھی اس بات کی ازازت نہیں دیتا جیو اور جینے دور بسواز ہمارا درسن کرتا ہے اور دنیا کی کون سا مجھب اور کون سا ایسی قوم ہے جس کو بپریت پرستکیوں میں اس ہندو درسن نے اپنی ہاں سر نہ دی ہو اس کو پھلنے پھلنے کا اثر نہ دیا ہو کون سا ایسا ہے دنیا کے اندر لیکن آج جس ہندو درسن کو جس ہندو درسن نے سب کو سننڈ دی سب کو پھلنے پھلنے کا پر پورا اثر دیا آج جب اسی کے خلاب کھڑی انتر ہونا پرارم ہوتا ہے تو اسے ایک جٹ ہونا تو پڑے گائی ہی اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے کرموں کا پھل ہے کہ پوری دیس کا ہندو جنمانت ساتھ اس بات کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ اس کے خلاب آج ساسن پنتر سے جو کھڑی انتر ہو رہے ہیں اس کا جواب اپنے اس طر پر دینا ہی پڑے گا اور آج وہی اس کی تیس سامنے آئی ہے موڈہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جب بھارت کا بھارت کا مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے موڈہ جب حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان کپ بھارتی کے نام پر نہیں پاکستانی کے نام پر نہیں بانگلہ دیسی نام پر نہیں بھارت کے اپنہ دیپ کا جو بھی مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان ہندو نام پر ہوتی ہے اس کی پیچان بھارتی ہے پاکستانی یا بانگلہ دیس کے نام پر نہیں لیکن اگر اسی ہندو پیچان ہم یہاں پر لاغو کرنے کا پریاس کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے ہندو ہندو سامپردائکتہ نہیں ہندو راستیتہ کا پرتیق ہے اور بھارت کی راستیتہ کا پرتیق سندوترہ کو پتنام کرو گے اس کی قیمت چکانی پڑے گی ان لوگوں کو اور اس لئے مہد ہے میں آپ سب کے ماتیم سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں مہد ہے ایک بار گردیو ربندرنات تیگور نے کہا تھا گردیو ربندرنات تیگور نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا اگر بھارت کو سمجھنا ہے اگر بھارت کو سمجھنا ہے بیٹ گئی آپ اگر بھارت کو سمجھنا ہے تو میں بھارتیہ سمجھنا کو پہچاننا پڑے گا اور بھارتیہ سمجھنا کو پہچاننا ہے تو سوامی بیویکانند کے بارے میں آپ جان لیجئے سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرد سے کہو میں ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرد سے کہو ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند تو سامپردائیق نہیں تھے سوامی بیویکانند تو کسی پارٹی کے نہیں تھے سوامی بیویکانند نے تو بھارت کا پردنیت تو کیا تھا پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر جو ہندو آج پورے دیس کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی صحیصرطہ کے لئے پہچانا جاتا تھا آج اس ہندو کے ساتھ کس پرکار کا بیوار کیا جارہا ہے وہ کسمیر سے بستیاپیت ہوتا ہے اسے کسمیر سے نکالا جاتا ہے ایک بھی پاریس صدر میں چرچہ نہیں ہوتی ان لوگ کا مونی کھولتا جب کسمیر سے ساڑھے تین لاکھ کی سنکھا میں کسمیری پنڈیت نکالے جاتے ہیں اب یہ لوگ نہیں بولتے پسلے دوہجار بارہ میں اسم کے اندر تین مہینوں تک بڑو جنچاتی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا کوئی نہیں بولا موت ہے موت ہے کوئی نہیں بولا جمہو کسمیر کی بات جمہو کسمیر کے ہندوں کے مارنے پر کسمیری پنڈیتوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ایک بھی بار یہ لوگ بولے نہیں ان کو پیڑا نہیں ہوئی دنیا کے اندر ہی اپنے اپنے بھرلا ادھاران تھا جہاں پر اپنے ہی دیش میں اپنے ہی جاننے والی لوگ بستیاپی تھوکر کے کھانا پدوس کی چندگی چیرے ہیں اس سرمنہ گھٹنا کی نندہ ایک بھی بار ان لوگوں نے نہیں کی موبائی کے دنگوں پر یہ لوگ مون رہے جمسیدپور اور بھاگالپور کے دنگے کانگریس کے سمیے ہوئے تھے ایک بھی بار ان لوگوں نے اس پر چندہ بیکٹ نہیں کی اور تو اور 1984 میں اس دیش کے اندر جن سکھ گروہوں کا یوگدان اس دیش کو بچانے اور اس دیش کی دھرم اور سنسکرٹ اس دیش کی سماج کو بچانے میں بہت مہتپور تھی ان سکھوں کے قتل آم پر بھی ان کو سرمن محسوس نہیں ہوتی ہے اور آتے لوگ اس دیش کے اندر بات کرتے ہیں سامپردائی سہارد کی ان کا پورا موسیقی